اسلام علیکم میرے ویوورز ویلکم بیک ٹو میرے چینل تو کیسے آپ سب امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے الحمدللہ ہم سب بھی ٹھیک ٹھاک ہیں تو آج کا جو ویلوگ ہے وہ میں کل کے ویلوگ سے جہاں میں نے انڈ کیا تھا وہیں سے شروع کروں گی تو جی ہم آگئے ہیں سفید محل یعنی وائٹ پیلس اور جو مرکزار میں ہے تو آج کی جو شام تھی وہ ہماری یہاں گزری تھی تو اس سے پہلے کہ میں آگئے فردر آپ کو کچھ بتاؤں تو آپ جلدی جلدی سے اس کو لائک شیئر اور سبسکرائب کر دیں اور مجھے انسٹرگرام پہ بھی ضرور فولو کریں اور بیل آئیکن کو دوبانہ نہ بھولیں اس سے آنے والی میری ہر نئی ویڈیو آپ کو پہلے میرے تو ہم یہاں آئے ہیں جی سفید محل اور تھوڑی سیس کی ہسٹری میں آپ کو بتاتی چلوں یہ جو پکس آپ دیکھ رہے ہیں تو یہ ان حکمران کا پیلس ہوتا تھا اور اس نے یہ چھوٹے سے قسم مرکزار میں اس کو تمیر کروایا تھا اس جگہ کا تین دفعہ نام چینج کیا گیا تھا پہلے اس کا نام سواتی تاج محل رکھا تھا پھر موٹی پیلس اور اب جو ہے اس کا نام وائٹ پیلس ہے اور اب یہ سیاہوں کے لیے نا ٹیورسٹ ریزورٹس بنا دیا گیا ہے تو نیچے والے جو پورشن میں چھے کمرے تھے اور اوپر والے پورشن میں آٹھ کمرے تھے اور یہ دو سو سال پرانا محل ہے لیکن اب اس کی جو حالت ہے نا وہ بلکل بھی نہیں اچھی لیکن پھر بھی لوگ آتے ہیں یہاں رہتے ہیں اور انجوائے کرتے ہیں اور یہ جو تصویریں آپ اس ریزورٹ میں دیکھ رہے ہیں نا پرنس فلپ کی ہے اور الیزبیت کوین آف تا یونائٹیڈ کنگڈم کی جنہوں نے یہاں پہ تین دن سٹے کیا تھا اور بھی بہت سی کئی شخصیات ہیں جنہوں نے اس پیلس میں قیام کیا ہے اس وقت اس پیلس کی حالت بہت اچھی تھی بٹ اب اس کی حالت جو ہے نا وہ ویسی نہیں ہے تو یہاں کی جو گورمنٹ ہے وہ چاہے تو اس کو بہتر بنا سکتی ہے اپنے سیاہوں کے لیے بٹ اینی وے ہم نے یہاں پہ جی ایک رات سٹے کیا تھا اور اس کے بعد جی ہم نے خوب ساری ونڈو شاپنگ کی اور یہ جو آپ شاپ دیکھ رہے ہیں نا یہ اس پیلس کے اندر تھی اور کچھ جو شاپ تھی نا وہ اس پیلس کے نیچے تھی کیونکہ یہ ٹاپ پہ تھا ریزورٹ تو اسی لیے لوگ یہاں پہ آتے ہیں اور یہ فیمس بھی ہے تو لوگ یہاں پہ رہتے ہیں اور یہاں کی جو خوبصورتی ہے نا اس کو کیپچر کرتے ہیں تو بس اتنی چیز کی سٹوری تھی تو اب جی میں اپنے روم کا بھی آپ کو ٹور کرواتی ہوں اس ہوتیل کے روم کی کنڈیشن جو ہے نا وہ یہ ہے اور ہم نے نیچے والے پورشن کے تین روم جو تھے نا وہ بک کروائے تھے بیل فرنشت تو نہیں کہہ سکتے اس روم کی کنڈیشن دیکھے بٹ اتنا تھا کہ ہم گزارہ کر سکتے تھے اس روم میں اور تقریبا سبھی کمروں میں اس قسم کے پتھروں کی چنائی کی گئی تھی آنے والے ٹیورسٹ کے لیے کہ وہ اس کیس کی یادہانی کریں کہ یہ کوئی پرانا محل بھی تھا کبھی کسی زمانے میں اور اب جو ہے نا بدل کے یہ ایک ہوتیل کی شکل اختیار کر گیا ہے تو بس یہ ہمارے روم کی کنڈیشن تھی جگہ جو ہے نا وہ بہت ہی اچھی ہے لیکن اگر گورنمنٹ اس پہ توجہ دے تو یہ اور بھی زیادہ اچھی ہو سکتی ہے اس کے بعد جی ہم ونڈو شاپنگ کرنے باہر آگئے تھے جو نیچے کی شاپس تھیں ان پہ وزٹ کیا اور بہت ہی پیاری پیاری مالہ تھی پتھروں سے بنی ہوئی اور کیپس تھیں جن پہ یہ مینہ کاری کی ہوئی تھی اور یہ بڑی فیمس تھی اور مجھے ہر جگہ یہ نظر آئی ماربل کی بنی ہوئی یہ فروٹس پلیٹ بہت اچھی لگ رہی تھی اٹریٹیف پیسز تھے اور جو پرانے زمانے کے کچھ جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری ان کے پاس تھی بہت ہی پیاری لگ رہی تھی موسم اتنا کوئی پیارا ہو گیا تھا شام کا ٹائن تھا اور ہم سب باہر آگئے تھے اس کو انجوائے کرنے کے لیے اور اچانک سے بارش بھی شروع ہو گئی تھی موسم بہت بہت زیادہ مزے کا ہو گیا تھا تو بس ہم نے کھانا وانا کھایا اور ریسٹ کیا تھا کیونکہ ہم اتنے لمبے سفر سے تھکے ہوئے تھے اور سب جو تھے اپنے کبروں میں چلے گئے تانکہ صبح جلدی اٹھنا تھا مائن آپ بھی گلاسز لگاؤنا میں فیب آنی ہے فیب آنی ہے یہ ہے نہیں ہی نہیں ہی میرے ہی ، بہت حك نم کچھ کے بہت مانک پیچھے چلو ،،، ،، ،،،.: آپ نے صحیح بناؤں ہمیں کھٹ دوئے اوکے چلو بھئی میری چتانکچ ہو گئی ہے اور یہ میرے ہزبن سمائل اور یہ نیکس ڈے ہے اور اب ہم جانے لگے ہیں کلام اور مرکزار کو کرنے لگے ہیں بائی بائی کیونکہ اب ہم نے جانا ہے کلام اور وہاں ہم کریں گے دو دن سٹے اور وہاں کی جو خوبصورتی ہے اس کو کیپچر کریں گے اور جو جگہیں ہیں وہاں وزٹ کریں گے برد جاتے جاتے یہ جو خوبصورتی ہے پہاڑوں کی یہ میں نے کیپچر کر لی اور آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں جو کہ بہت ہی مزے کی اور اٹریکٹیف لگ رہی تھی اور آگے جو اب فردر جو سفر تھا وہ دریا کے ساسا تھا اوپر پہاڑ درمیان میں ہم اور سائٹ پہ دریا بہت ہی مزے کا سین لگ رہا تھا سبحان اللہ سب میرے رب کی قدرت ہے اور بہت ہی پیاری ہے بہت ہی پیاری ہے تو یہ ایک پہاڑ تھا جو رستے میں جاتے جاتے ہیں مجھے بہت ہی پیارا لگ رہا تھا اور اس میں بنے بنے چھوٹے چھوٹے گھر اتنے کوئی خوبصورت لگ رہے تھے اور میں کہتی ہی یہ لوگ پتہ نہیں کیسے رہتے ہیں مطلب ہم تین چار دن سٹے ہم نے کیا اور ہم گھوم گئے تھے اتنے مطلب چڑھائیوں والے اور پتھریلے رستے ہیں اور پھر دریا کا جو شور ہے مطلب یہ عادی ہو گئے ہوئے ہم جو پنجابی لوگ ہیں بس ہم اپنے کھانوں کی طرح جو ہے نا وہ بہت فیمس ہو گئے ہوئے ہیں کہ چٹورے اتنی ہو گئے ہوئے ہیں کہ ہم یہاں پہ زیادہ دیر نہیں رہ سکتے کیونکہ یہاں پہ کھانے کو آپ کو صرف اور صرف کڑائی اور قابلی چینل پلاو جو ہے نا وہ اس قسم کی چیزیں آپ کو ملیں گی اور ہم لوگ پیزا کھانے والی قوم ہے اور یقین مانے کہ اس سفر کے بعد جاتے ہی ہم نے میک ڈانل کھایا اور سکون کا سانس لیا کلام جانے کے لیے بھی رستہ جو تھا وہ بہت زیادہ لمبا تھا تو ہم نے سوچا کہ کوئی بھی درمیان میں ریسٹورنٹ آئے گا تو ہم اس پہ کھانا کھا لیں گے تو درمیان میں یہ ایک اروما اوپن ائر ریسٹورنٹ آیا اور اس کا ویو چیک کریں بہت ہی مزے کا تھا تو ہم نے سوچا چلے آج ہم یہاں پہ کھانا کھائیں گے اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ آپ کو ہر جگہ کڑائی ہی ملنی ہے اور کھانا جو ہے ٹیسٹ جو ہے وہ ان کے حساب کا ہوتا ہے تو بس پھر مس بھلا ہم نے اس ریسٹورنٹ پہ کر لی اور بھوک جو تھی وہ ہمیں بہت سفیر والی لگی ہوئی تھی کیونکہ ہلکا پلکا صبح سے ہم سب نے ناشتہ کیا ہوا تھا اور بس اب ہم یہاں پہ کھائیں گے جی چیکن کڑائی اور جی دریائے سندھ کے جو نظاری ہیں اس کا مزہ لیں گے آرڈر ہم نے کر دیا ہوا تھا کھانا اور کھانا جو تھا وہ ابھی اس کو دیر تھی تو سب لوگوں نے کیا کیا تھوڑا سا اپنا ٹائم سپینڈ کرنے کے لیے جی سب نے اپنے موبائلز نکالے اور تصویریں وغیرہ ویڈیوز وغیرہ بنانا شروع کر دی تو بس اتنی دیر میں کھانا بھی آ گیا تھا اور ہم سب نے مل کے کھانا کھایا اور کھانا بہت مزے کا تھا مینلی جو بات ہوتی ہے آپ ٹرپ میں جا کے جو انجوائیمنٹ ہوتی ہے اس کو آپ نے رکھنا ہوتا ہے اور باقی ساری چیزیں سائیڈ پہ ہوتی ہیں بس انجوائی آ رہا ہے تو بس سفر جو ہے وہ بہت مزے کا ہو رہا ہے اور بس اب ہم نے کھانا بہنا کھا لیا تھا اور اب ہم چل رہے تھے جی کلام کیلئے ویو چیک کرتے جائیں اور انجوائی کرتے جائیں موسیقی 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 مونچے نیچے سفر کے بعد اب ہم فائنلی آگے جی کلام اور کلام کی خوبصورتی چیک کریں دھوپ بھی ہے اور موسم بھی اتنا کوئی مزے کا ہے اور تھنڈ ہے بہت زیادہ تھنڈ ہے تو بہت ہی مزا رہا تھا مطلب آپ کوئی بھی نظارہ جو ہے وہ چھوڑ نہیں پا رہے تھے اتنے کوئی خوبصورت نظارے تھے ماشاءاللہ سے اور سب یہ میرے رب کی قدرت ہے میں بار بار یہ ہی کہوں گے اس کی نعمتوں کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے اتنا ہی کم ہے تو جی ہم کلام پہنچ چکے ہیں اور یہ ہوتیل ہے میرے جو نندوئی ہیں ان کے دوست کا اور ابھی یہ اسٹیبلش ہو رہا ہے ابھی یہ بن رہا ہے تو لیکن انہوں نے اوفر کی تھی کہ آپ اگر کلام آئیں گے تو ہمارے ہاں رکیں گے اور ماشاءاللہ سے ان کی سروس بہت ہی عالی تھی میں کہتی ہوں یہاں پہ کوئی فائف سٹار ہوتل میں بھی ہم چلے جاتے ایسی سروس ہمیں کہیں نہیں ملنی تھی بہت ہی پیار اور اخلوس اور اخلاق کے ساتھ انہوں نے ہمیں دو دن جو ہے وہ ڈیل کیا اور ہمیں بہت ہی اچھا لگا تو ان کا بہت بہت شکریہ انہوں نے بہت ہی اچھی ہمیں سروس دی تو اب جی ہم شام کے ٹائم باہر آ گئے تھے اور ہم آئے تھے جی دریائے سوات اور دریائے سوات پہ ہی دور سے یہ جو پہاڑ ہے نا ان پہ بر پڑی ہوئی تھی اور یہ اتنے کوئی خوبصورت لگ رہے تھے جیسے مانوں کے جنت کا ٹکڑا جو ہے نا اللہ تعالی نے اتنے حصے میں رکھ دیا ہو اور بہت ہی خوبصورت یہ نظارہ تھا اور ویو آپ چیک کرتے جائیں دور دور جو ہے وہ پہاڑوں پہ برب گری ہوئی ہے اور تھنڈا تھنڈا پانی ہے اور اتنا تھنڈا پانی ہے کہ آپ کے پاؤں جو ہیں وہ سن ہو جاتے ہیں تو بڑی اچھی فیلنگ تھی اور جا کے نا ایک مائنڈ جو ہے نا وہ اگدم سے فریش ہو جاتا ہے اور یہاں پہ ہماری مستیاں چیک کر رہے ہیں کہ ہم پاؤں سے ہی ایک دوسرے کو تنگ کر رہے ہیں اور تھنڈا تھنڈا پانی دوسرے کے اوپر پھینک رہے ہیں اور انجوائیمنٹ بھی چل رہی ہے مستی بھی چل رہی ہے کھانا پینہ بھی چل رہا ہے تو شکر الحمدلیلہ کے فیملی کے ساتھ یہ ہمارا ٹرپ جو ہے نا بہت یادگار والا ٹرپ جو ہے بہت مزے کا تھا ڈرنکس وغیرہ اور منرل وارٹر جو تھی وہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ یہ ہم اپنا ٹرپ میں ساتھ لے کر چلے تھے کیونکہ یہاں کا آپ کو آئیڈیا نہیں ہوتا کہ کس طریقے سے آپ کو پانی مل رہا ہے آئی تینک یہی ایک وجہ بھی تھی مین وجہ تھی کہ ہم میں سے شکر الحمدلیلہ کہ کسی کا پیٹ خراب نہیں ہوا تھا اور بڑی مزے سے فائن طریقے سے ہم نے اپنی ٹرپ انجوائی کی اور گھر الحمدللہ خیریت سے واپس آئے تھے کسی کو کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہوا تھا تو یہاں کے جو فوڈ پوائنٹ تھے ان میں ابلی ہوئی چھلیاں تھی اور ابلی ہوئے انڈے تھے چپس تھے پکوڑے تھے تو ہم سب نے مل کے وہ کھائے تھوڑے تھوڑے کھائے سب نے لیکن بہت انجوائے کیا تھا ایسے ویدر میں اس قسم کے کھانے کھانے کا اپنا ہی ایک مزہ ہے یہ بھوک کو اور بڑھا دیتا اور ویسے بھی ہم چھٹو رہے ہیں پنجابی ہیں ہم اپنا ہاتھ کیسے رہو سکتے ہیں مزا رہے ہیں پاؤں گی لے کر رہی ہو تو ماشاءاللہ سے میری شہزادیوں نے خوب انجوائے کیا اور یہ میری چھٹی شیمانوبلی ہے اور یہ سو گئی تھی اور باقی ہم سب بہت فن اور بہت ہی مزہ کر رہے تھے اچھا پہلے کی نسبت آپ دیکھا جائے نا سوات اور کلام کو تو بہت ہی چینجنگ آئی ہوئی ہے اور بہت سٹیبلش ہوا ہوا ہے کیونکہ پہلے جو تھا نا یہ بہت اٹا پٹا تھا جب ہم اپنے بچپن میں اپنے بابا کے ساتھ یہاں آیا کرتے تھے تو اب میں اپنی فیملی کے ساتھ آئی ہوں اور بڑے سالوں کے بعد آئی ہوں تو یہ بہت چینج ہو گیا ہوا ہے اور بہت اچھا بن گیا ہوا ہے تو یہ دیکھیں کہ دوسری طرف جو ہے وہ درائے سوات بہ رہا ہے اور اس والی سائٹ پہ نا پانی کے اندر انہوں نے چار پائیاں بچھائی ہوئی ہیں ہم سایاہوں کے لیے جو پانی ہے نا وہ ہم ادھر انجوائے کریں لیکن پہلے ایسا نہیں تھا پہلے جو یہ والی سائٹ ہے نا جہاں چار پائیاں بچھی ہوئی ہیں یہ والی جو سائٹ تھی یہ بہت زیادہ تھی لیکن اب جو ہے انہوں نے بہت کم کم چار پائیاں رکھی ہوئی ہیں اور جگہ بھی بہت لیمیٹڈ ہے اور بس یہ جو پتھر شتر رکھ کے اور روڈ کو لمبا کر دیا ہوا ہے پتہ نہیں کیوں لیکن یہ جو انٹرٹینمنٹ پالا حصہ تھا یہ انہوں نے کم کر دیا ہوا ہے اینیوے لیکن یہاں پہ بہت مزا آ رہا تھا اور منظر دیکھ کے نا دل بہت باغ باغ ہو رہا تھا اور جی بس میں اپنے ویلوگ کا یہی پہ انڈ کرتی ہوں اور آپ سے دیتی ہوں اجازت ملتی ہوں نیکسٹ ویلوگ میں اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا اور جاتے جاتے جی میں اتنا ہی کہنا چاہوں گی کہ ایک طرف پہاڑ اور دوسری طرف دریا تو مجھے صورت رحمان کی ایک ہی آیت یاد آتی ہے یہاں آکے جی تم اپنے رب کی کون کونسی نعمتوں کو جھٹلا ہوگے اللہ حافظ موسیقی موسیقی